بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین یوٹیوب چینل جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دنیا کے دس انتہائی ہترناک پل جن کو آپ دیکھ کے حیران و پریشان ہو جائیں گے ایک حیرت انگیز نظریہ کے ساتھ پل کو بور کرنا ایک حیرت انگیز تجربہ ہے لیکن کیا ہوگا اگر یہ ایک زگزگ پل ہے جس کی بلندی دو سو پچاس فٹ ہے کہ آپ ابھی بھی پس کے پاس ہونے کے لیے پرجوش ہیں ان کو آپ دیکھ کر یقیناً حیران ہو جائیں گے نمبر ون ویٹم ریور بریج نرشیا ویٹم ریور بریج دنیا کا ایک شاندار لیکن اترناک پل ہے ٹرین کا پرانا پل سائیبیریا میں پانچ سو ستر میٹر لمبر اور پانی سے پچاس فٹ انچائی پر واقع ہے اس کی ریلنگ نہیں ہے اور کار کے گزرنے کے لیے چڑھائی اتنی چوڑی نہیں ہے یہ بہت ہوفناک لگتا ہے اور یہ واقع ہی ٹھیک ہے سائیبیریا میں واقعہ ویٹم ریور بریج دنیا کے سب سے حیرت انگیز پولوں میں سے ایک ہے یہ درائی ویٹم کو بور کرنے والا ٹرین کا ایک پول ہے جو ڈرائی گروں کو غیر یقینی طور پر ایک چھوٹی چھے فٹ چوڑی راہ پر گامزن کرتا ہے نمبر دو سویزر لینڈ گودمن کے ایپس میں پائے جانے والا ایک سادہ سسپینشن کا پول ہے جسے ٹریفر بریج کہتے ہیں یہ پول انتہائی ہترناک ہے اول سے گزرنے والے لوگ خود کو انتہائی طاقتور اور بہادر انسان سمجھتے ہیں اس پول کی بلندی سو میٹر بلندی پر ایک سو سٹر میٹر پر محیط ہے نمبر تین کیرکرو بیچ ان یوکے شمالی ائرلینڈ کے شہر انٹیرم میں ایک رسی کا پول ہے یہ بیس میٹر لمبا اور تیس میٹر انچا ہے یہ پول نیشنل ٹرسٹ کی ملکیت ہے اور سیہموں کے لیے سارا سال کھلا رہتا ہے نمبر چاہ میرین بروکن جرمنی میرین بروک یا میرین کے پول کا نام ملکہ میری کے نام پر تھا یہ پلات گاٹی کے پار ایک پول ہے اگر آپ نیو شو انسٹین کلے کا کامل نظریہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پول کو دیکھ لیں آپ کو سیم وہی نظر آئے گا نمبر پانچ کیپلانو سسپینشن بریچ ان کینیڈا نارت فینکوور بریٹش کولمبیا کے ظلہ میں آپ کو ایک پول مل سکتا ہے یہاں پانی کی لمبائی ستر میٹر اور پول کی لمبائی ایک سو چالیس میٹر ہے یہ دنیا کے سب سے ہترناک پلوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ سیاہوں کی ایک مشہور منزل ہے اور چیمونکس سے کیبل کار تک برائے راست اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے جو ظاہرین کو مارٹ بلینگ کے قریب لے جاتا ہے نمبر چھے ایگالڈو میڈی ان فرانس ایگالڈو میڈی پول فرانس میں واقع ہے اس پول کی چڑھائی انتہائی کم ہے اور لمبائی بھی اس کی بہت تھوڑی ہے اور جو دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک لگتا ہے اس پول کی بلندی سطح سمندر سے بارہ ہزار چھے سو فٹ ہے لہٰذا اگر آپ کو دل کی تکلیف ہو تو اس پول کو پار کرنے کی کبھی مت سوچیے گا لینکاوی سکائی بیجن ملائشیا لینکاوی سکائی بیجن دوہزار پانچ میں سمندری سطح کے پول ڈیک سے چھے سو ساٹھ میٹر اور ایک سو پچیس میٹر مڑے ہوئے پیدل چلنے والوں کے ساتھ مکمل ہوا تھا انگاکا سکائی بیجن ملائشیا میں ایک سو پچیس میٹر کا مڑے ہوئے پیدل چلنے والے کیبل سٹینڈ پول ہیں اس سے انتہائی ہترناک اور دلجست بات یہ ہے کہ سطح سمندر سے چھے سو ساٹھ میٹر انچی چوٹی پر واقع ہے نمبر آٹھ رائل گارج بریج کولانڈو کے شہر کامن میں مشہور سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے یہ دوہزار بارہ تک دنیا کے سب سے اوپر دس پلوں کی فیرست میں شامل تھا جس کو بعد میں چائنہ کے ایک پل نے اس کا ریکارڈ ہتم کر دیا اور غد قد ان دس سب سے انچے پلوں میں اپنے آپ کو شمار کر لیا فراڈ پاس ان واشنگٹن دوکہ دہی کے پاس پل کی کل نبائی چار سو تریپن میٹر اور چڑائی ساڑھے آٹھ میٹر ہے واشنگٹن میں واقع یہ پل ایک ٹو لین پل ہے جو ایک پارک اور جزیرے کو آپس میں جھوٹا ہے پر آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ یہ واشنگٹن سٹیٹ ہائی ویز پراجیکٹ تھا اور اس میں سیول کارکن بھی شامل تھے جنہوں نے اس پل کو بنانے میں اپنا نمائع کردار رہا نمبر دس گاسا ہینگنگ بریج نیپال گاسا ہینگنگ بریج نیپال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع ہے یہ پل صرف لوگوں اور سیاہوں کے لیے نہیں بلکہ مویشیوں کے لیے بھی بنایا گیا تھا اگرچہ یہ پل غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اسے استعمال کرنا غیر مشتہی کم ہے لیکن یہ ابھی بھی محفوظ ہے کیونکہ اس میں زیادہ ریلنگز ہیں اور یہ زیادہ مضبوط ہے جو ابھی بھی قائم ہے